صرف محنت کرنی ہے ہمیں صرف اپنے لوگوں کو شعور دلانا ہے ایڈوکیٹ کرنا ہے اور اس کام میں جو ایس آئی ایف سی ہے وہ اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جنرل حافظ عاصم مریر صاحب جس طرح دلچسپی لے کر سردوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ معاشی بوران سے نکل رہے ہیں یوت کے لیے کام کر رہے ہیں ابھی میں انہوں کا بھی اس بات پر شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ کل میں دیکھ رہا تھا کہ یوت کنونشن ہوا ہے جس کو انہوں نے ایڈریس کیا ہے اور اس سے جو ہمارے پاس اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں ان کی بھی دیرینہ خواہش بن گئی ہے مجھے ایم ایس صاحب بتا رہے تھے کہ اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں کہ یہاں اگر ہم انویٹیشن دیں آرمی چیف کو وہ آ کے ہمارے جو یہ اسٹوڈنٹس ہیں آئی ٹی کے پچاس ہزار وہ ان سے بات چیت کریں وہ منتظر ہیں کیونکہ وہ انہیں پتا ہے کہ ایس آئی ایف سی میں آئی ٹی کو خاص توجہ دی جارہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے ہیں اور ان لوگوں کو موتوڑ جواب دینے کے لیے ہیں جو پاکستان میں نفرت کا بیانیاں سوشل میڈیا ڈالنا چاہتے ہیں قوم کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم وہ نہیں ہونے دیں گے اس لیے آپ نے اس چودہ اگرس پر دیکھا کہ ہمارے اس کامیاب پروگرام میں جو سلوگن تھا جو چیز لکھی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ ہم فرد نہیں ایک قوم ہیں ہم تو ہم انشاءاللہ تعالی سیاست سے بالاتار ہو کر صرف اور صرف اپنی قوم کو اپنے لوگوں کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک انیشیٹیف لاتے رہیں گے دیتے رہیں گے اور خوشی اس بات بھی ہے کہ صاحب سروت لوگ مخیر حضرات اس میں آگے آگے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان کی جب ترقی ہوگی تو یہ نوجوان جو آج آئی ٹی سیکھیں گے وہ اپنے ہی ملک میں کام کریں گے اور وہ دن دور نہیں جب یہ جو وسائل پورے پاکستان میں موجود ہیں اس کے سمراد اس قوم کو حاصل ہوگی انشاءاللہ دو یہ بہتری جو بڑھ کر